بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی وآہل ویدہی اجمعائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین و ناظرین صحبہ کاموس نے رافضی کی میند ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رافضی کے معنی ہے منتشر ہو جانا بکھر جانا تیتر بیتر ہو جانا اور مرزا تقی خان نے ناس خود تواریخ کی دوسری جلد صفحہ نمبر پائچ سو نوے پہ لکھا ہے کہ جب اہل عراق نے سید الساجدین حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سابزادے حضرت سیدنا امام زید شہید رضی اللہ عنہ کی زبا مبارک سے حضرت سیدنا سیدیقی اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تعریف سنی تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے امام نہیں ہیں جس موقع پہ حضرت سیدنا امام زید شہید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج سے وہ لوگ چھوڑ گئے آج سے وہ لوگ رافضی ہو گئے تو ناظرین کرام کافی عرصے سے یہ رویت پڑی تو تھی لیکن پریکٹیکلی اس کی کوئی عملی صورت نہیں مل پا رہی تھی لیکن آج ایک خمینی کی اولاد مختار سچوی کی نسل ایک مجھول نصب شخص کی تھوڑی دیر قبل ویڈیو دیکھنے کو ملی ہے جو اپنی سابقہ قوی روایات کو برقرار رکھتی ہوئے حسب عادت حسب معمول جیسا کہ ان کی عادتیں جاریہ ہیں کہ معاذ اللہ وہ مقدس ہستیوں کے خلاف زبان درازی اور تبرہ بازی کرتے دکھائی دیتی ہیں تو اس مجھول نصب اور اس ملعون شخص نے بھی کچھ یوں ہی کردار ادا کیا کہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین کہ جنہیں قرآن ماں کہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ارے جن کی عظمت جن کی رفعت اور جن کی شان قرآن بیان کرے کہ یا نساء النبی لستنکا حد من النساء اس ام المؤمنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس ذات کے بارے میں زبان درازی کی گئی اور ان کی توہین اور گستاخی کی گئی جو کہ رشتے میں سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس محترمہ لگتی ہے اب اس رشتے کے اعتبار سے تو وہ سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے تو اس ملعون شخص نے حضرت سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے لحاظ سے کیا کچھ کہا آپ خود سماعت کر سکتے ہیں جو رسول اللہ کا کلیجہ چبانے والی ہندہ کا مقام تھا جس طرح اس نے کل رسول اللہ کے چچا کا کلیجہ چبا کے رسول اللہ کو دکھ اور غم دیا تھا اسی طرح آج کی اس ہندہ نے سرکار ابو طالب بادشاہ کی عزت کا کلیجہ چبا کے رسول اللہ کو دکھ دیا ہے ناظرین اکرام آپ نے سماعت کیا اس موقع پہ میں ملک پاکستان کی حساس اداروں حکام بالا اور اعلی آتھارٹیز کے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اب آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا یا آتانوں سے سماعت بھی کر لیا ہے یہ ہے وہ شخص اور یہ ہیں وہ لوگ جو ملک پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ہم کب سے آپ سے یہ تقاضہ کر رہے تھے کہ پہچانو ان لوگوں کو جو ملک پاکستان کی اندر انتشار و افتراغ کی آگ بڑھتانا چاہتے ہیں اور اس کی امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور یہ ان مقدس ہستیوں کے خلاف زبان درازی اور بوتان بازی اور تبرہ بازی کرتے ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں لہٰذا ایسے ملعون شخص کے خلاف قانونی کروائی کی جائے اور اس کو قرار واقع سزا دی جائے اور رہا تمہارا اے مجہول النصب مختار سخفی اور خمینی کے اولاد میں سے یہ کہنا کہ سب سے پہلے میں نے حضرت قنزلما بحر العلوم قاتع رافضیت محافظہ عزت و نموس اہل بیت و صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف عصف جلالی دامت برقاتم العالیہ چیرمین تحریک لبی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چیلنج تمہارے بڑوں کیلئے تھا انہوں نے چیلنج میں یہ فرمایا تھا کہ جائے تم ایران سے لانا چاہو لے آؤ جو سب سے بڑا ہے میرے سامنے لے آؤ میں اس سے مناظرہ کروں گا لیکن تمہارا بڑا تو آج تک نہ آ سکا اور ان میں اتنا دمخم بھی نہیں ہے کہ وہ خنجر رضا شیر رضا کا مقابلہ کر سکے اور رہا تمہارا اور تمہاری زردیت کا مناظرے کا چیلنج وہ تو میں نے اس دن سے ہی قبول کیا تھا لیکن اس دن سے لے کر آج تک تم نے اور تمہاری زردیت نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن آج میں پھر تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ جس ملعونہ کی تم نے وقارت کی اور جس ملعونہ نے نیوز چینل پہ بیٹھ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات پر زبان درازی تبردہ بازی کی ہے آجاؤ اسی تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت کے موضوع پر اور باغ فدق کے موضوع پر مناظرہ کر لیتے ہیں لیکن اس سے قبل تمہیں اور تمہاری زردیت کو قرآن مجید فرقان حمید پر مناظرہ کرنا پڑے گا تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ تمہارے نزدیک قرآن مجید فرقان حمید کے کتنے پارے ہیں پھر اس کے بعد جس ٹوپک پہ چاہوگے مناظرہ کر لیں گے اور جس کو تم دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کر رہے ہو وہ تمہارا ہی پالتوڑ ہوگی ہے نام کے ساتھ سنی لکھنے سے سنی نہیں بن جاتا شراب کی بوتل پر زمزم کا لیبل لگانے سے شراب زمزم نہیں بن جاتی وہ تمہارے پالتو ہیں جو تمہاری مجلسوں میں آتے جاتے ہیں ہمارے آل سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا میں آخر میں پھر حساس اداروں سے اور حکام بالا سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ملک پاکستان میں امن چاہتے ہو اس جیسے شرپسند اناثر کو لگام ڈالو جو مقدس ہستیوں پر زمان درازی تبر ربازی کر رہے ہیں قانونی کروائی کرو ہم آل سنت و جماعت پر امن ہے اور امن ہی چاہتی ہیں یہ ملک ہمارا ہے ہمارے اسلاف نہیں بنایا ہے لہٰذا ان جیسے شرپسند اناثر کو لگام بھی جائے اور ان پر قانونی کروائی کی جائے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں صحابے کرام آل مردوان کی مقدس ہستیوں کی عزت عزمت رفعت سمجھنے کی توفیق نصیف فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ